ہمارے ذہن میں کوئیسٹن آتا ہے کہ اگر میں آپ کو آواز دیتا ہوں تو آپ کو کیسے سنتی ہے اگر میں آواز دیتا ہوں تو وہی رہنی چاہیے لیکن کیا جو آواز ہے وہ ٹریول کر سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے اگر جاتی ہے تو کیوں جاتی ہے کیسے جاتی ہے کوئی فاصلے سے ہم کو اگر کال کرتا ہے آواز دیتا ہے ہم آواز سنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آواز سفر کرتی ہے لیکن آواز کو بھی کوئی میڈیم چاہیے کوئی ذرائع چاہیے تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے دا میڈیم میں بھی گیس لیکوڈ اور سولڈ یہ جو گیس ہو سکتی ہے یعنی کہ ہوا کی شکل میں لیکوڈ ہو سکتا ہے پانی کی شکل میں اور سولڈ ہو سکتا ہے میٹل کی شکل میں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گیس لیکوڈ اور سولڈ میٹل سے گیس ائر میں ہو سکتی ہے ائر کی شکل میں لیکوڈ پانی کی شکل میں اور سولڈ میٹل کی شکل میں تو ساری چیزوں کے اگر آپ پانی میں کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا چاہیے وارٹر یعنی کہ وارٹر تو موجود ہوگا تو اس میں بھی آواز سفر کرے گی لیکن کم کرے گی ساؤنڈ is a form of energy ساؤنڈ جو ہے وہ انرجی کی فارم ہے that spreads from a source in all directions جو پھیلا دیتی ہے اس اپنے حیثے ہر طرف it is only possible when the vibrating particles hit each other and pass on the vibrations as sound تب ہوتا ہے جب جو vibrate کرنے والے particles ہیں وہ ایک دوسرے ٹکرائے اور vibrations پیدا کریں sound کی شکل میں that is why sound energy need a medium for its propagation and sound energy جو ہے اس کو کیا چاہیے medium چاہیے sound energy cannot travel in vacuum due to the absence of any particle یعنی کہ ہمیں medium چاہیے کوئی بھی ہو sound also loses energy as it travel from one place to the other ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ energy ضائع ہو جاتی ہے sound کے یعنی کہ آپ کافی دور کھڑے ہیں تو جب میں آپ کو آواز دوں گا تو کیا ہوگا میں آواز تو بڑی اونچی دوں گا لیکن وہ آپ تک پہنچتے پہنچتے بہت کم ہو جائے گی یعنی کہ energy lose ہو جائے گی have you ever observed that a loud cell dies off after traveling for some distance have you ever observed that when your friend goes away from you sometimes your call doesn't reach him why اسی لیے کہ جو vibrations پیدا ہو رہی ہیں sound کی sound کی energy ہے وہ کم ہوتی جائے گی جیسے جیسے distance زیادہ ہوتا جائے گا یہاں activity ہمارے پاس ہے is sound transmitted through wood plastic metal and cardboard کیسا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے آپ کی کتابوں بغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کے میں سے پاس کر جاتی ہے can you hear a scratch through wood that you cannot hear through ear use a turning fault with different metals اس لئے کیا ہے کہ ایک چیز اپنے کار میں لگائی ہے اور scratch کیا ہے make کے ذریعے تو کیا وہ آپ کو سلائی دیتی ہے جی ہاں دے گی اسی طرح اس لئے کہا ہے کہ آپ turning fork لیں جو کہ ہلتا رہتا ہے اور اس کو different چیزوں پر رکھ کر چیک کریں کہ آپ کو سلائی دیتی ہے اس کے بعد اور اگر دیتی ہے تو کس طرح آپ کو hear better through your bones try it do some humic plug your ears with fingers during humic the sound of hum hears better than you plug your ears your bones are solely through which sound travels faster next video میں بات کریں speed of sound in different material so gonna see you in the next video until then goodbye for now